السلام علیکم میں ہوں مرشبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک لیٹریچر چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بیل جار کے سینگٹ پارٹ کو بیل جار کے فرسٹ پارٹ کو ہم نے ڈسکس کیا جس میں ہم نے سلفیہ پات کے آٹو بیوگرافی دیکھی یہ نوول بھی اس کا ایک آٹو بیوگرافی کل ہے سیمی بیوگرافی کل ہے لیکن اس نے کریکٹرز اور پلیسز کے نام چینج کیا ہے لیکن یہ ایک اس کا سیمی بیوگرافی کل نوول ہے لیکن ہم نے فرسٹ پارٹ کے اندر اس کی بیوگرافی یعنی کہ تھوڑا بہت اس کو ڈسکس کیا پھر ہم نے انٹرڈکشن آف نوول دیکھا پھر ہم نے اس کی سمری دیکھی اس پارٹ کے اندر ہم جو ہیں وہ نالسز کو دیکھیں گے اور تھیمز کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اٹلیسٹ سبسکرائب کر دیں اور کیونکہ سبسکرائب سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں جو ہیں وہ اٹلیسٹ یہ انرجی ملتی ہے کہ ہم آپ کے لیے نیو ویڈیو لے کے آئیں اور آپ کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تاکہ ہم نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں اس چیز کو امپروو کر سکیں کیونکہ لائف جو ہے نا ہر انسان جو ہے وہ ایک جس مرضی سٹیج پہ ہے وہ ایک لرنر ہے مسٹیکس ہر انسان سے ہوتی ہیں تو آپ کو جو چیز بہتر پتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ مسٹیک ہے یا یہاں پہ یہ چیز ایسے ہونے چاہیے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہم آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو امپروو کر سکیں تو بھی نہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی اس لیکچر میں ہم اس کے انالسز کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے تھیمز کو دیکھنا ہے تو دہ بیل جار یہ سلیوی آباد پلات کا واحد نوول تھا یعنی سنگل نوول انڈیویجول نوول جو نے لکھا جو کہ سلیوی آباد کون تھی وہ ایک مشہور امریکن پویٹ اور رائٹر تھی یہ نوول نائنٹین سکسٹی تری میں پبلش ہوا جسے ایک سیمی آئیٹو بائیوگرافیکل نوول کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں صرف پلیسز اور پپل کے نام چینج کیے گئے ہیں کیونکہ اس نوول میں بیان کی گئی پروٹیکنس کی مینٹل انیس کو سلیویا پلات کے اپنے پرسنل ایکسپیئنسز لیٹیبل کیا جا سکتا ہے جس طرح سلیویا بھی کلینیکل ڈیپریشن اور بپٹو ٹو ڈس آرڈر کی شکار تھی اسی وجہ سے وہ جو ہے اپنی پہلی یوکے کی پبلیکیشن سے تقریباً ایک ماہ پہلے ہی سوسائیٹ کی وجہ سے مر چکی تھی اس نے اپنی لائف میں بہتا سوسائیٹ اٹمٹ کی لیکن ناکام رہی اور آخری میں وہ کامیاب ہو گئی اس نوول کو کئی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے یہ نوول بیسیکلی ایک کنفیشنل پویٹری کی اگزیمپل ہے جس میں آخر کچھ جو ہے وہ سلٹیلیس ایلیمنٹ کے ساتھ ریل لائف ایونٹس کو ڈسکس کرتی ہے ریل لائف میں پلات نے نو سال کی عمر میں اپنے فادر کو کھویا اسٹر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا فار انٹرنس اسٹر نے جو ہے وہ نین کی گلیاں کھا کر جو ہے وہ آورڈوز کی وجہ سے سوسائیٹ کرنے کی کوشش کی اور سلیویا پاٹ نے بھی ایسے ہی بہت دفعہ جو ہے وہ آورڈوز سے سوسائیٹ کرنے کی ریور میں جمپ لگا گئے سوسائیٹ کرنے کی کوشش کی اور دونوں کے جو فادر تھے وہ نو سال کی عمر میں مر چکے تھے تو اس طرح کی ریزیمپلنس جو ہے وہ ہمیں ٹراؤڈ نوول ملتی ہے کہ کس طرح یہ پلات کے ساتھ پلات کی جو ہے وہ آئی سیمی بائیو گروفیگر نوول ہمیں کس طرح یہ نظر آتا ہے نائنٹین فیفٹیز میں آتھر کی لائف کے بہت سے ایشیوز کو اس نوول میں ایڈریس کیا گیا ہے جس کی ویسے اس کی لائف جو ہے وہ ایفیکٹیڈ ہوئی تھی اس بک کا مین ایشیو یہی تھا کہ ڈپریشن کی پیدا ہونے والی مینٹل کنڈیشن کو بیان کیا جائے جبکہ اس نوول کے سینگرڈ ہاف میں اس بات کو جو ہے وہ پوائنٹ آٹ کیا گیا ہے کہ کس طرح ایشتر نے اپنی پرانی ڈپریشن کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے جو ہے سائیڈ کرنے کی کوشش کی اس نوول میں ایشتر کو الیکٹرک شاک تھراؤپی دی گئی جو سی بی ٹی یعنی کاغنیٹیو بیہیویل تھراؤپی میں یوز کی جاتی ہے ہوراور سی بی ٹی اس ٹائم پر اویلیبل نہیں تھی اس لیے اسے جو ہے وہ الیکٹرک شاک تھراؤپی دی گئی کیونکہ نائنٹین فیفٹیز میں مینٹل ہیلتھ پرابلم پر زیادہ کام نہیں ہوتا تھا اس طرح نائنٹی فیفٹی کے جو کامن ایشیو کو بھی اس بک میں ہائیلائٹ کیا گیا ہے فار ایجیمپل بومن کو ایک سپیسفک کیریئر کو چوز کرنا یا اسے پرسوئے کرنا بہت مشکل تھا اس طرح کی مادر بھی اس چیز سے سیٹسفائی نہیں تھی کہ وہ پویٹری کو ایک کیریئر کے طرح پرسوئے کرے یا کانٹینیو کرے جو وہ چاہتی تھی کہ اس طرح ایک جو ہے وہ سٹینو گرافر بنے یہی مسائل عورتوں کو مورڈن ٹائم میں بھی دیکھنے کو ملتے تھے جیسا کہ میکرو اس کے بوائیفن نے اسے بلائنڈ ڈیٹ پر ریپ کرنے کی کوچھی کی اور یہ فینومنہ ہمیں جو ہے وہ کنٹمپریری ٹائم پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے نیریٹر کے لینزز کے طرح پڑھنے والا نائنٹی فیفٹیز کی ورڈ کو دیکھ سکتا ہے کہ نیریٹر نے جس اندار میں جس سٹائل میں جس لینز کے طرح جو ہے وہ لٹیچر کو دکھایا ہے اپنے عدب کے اندر اپنے نوول کے اندر اس کے طرح ہم نائنٹی فیفٹیز کے جو کلچر ہے اور نائنٹی فیفٹیز کے جو دور کے جو ٹائم چللا تھا جو یہ چلی تھی اس کو بھی ہم ایزیلی یعنی ایز ای ریڈر ہم اس کو اس ورڈ کو دیکھ سکتے ہیں اڈیشنلی اس بک میں وومن اور سٹڈیز جنڈر سٹڈیز کو بھی دکھایا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ریلیونٹ ٹاپکس جیسا کہ ٹریڈیشنل رولز اور پوزیشن آف وومن کو دکھایا گیا ہے اور یہ میڈ ٹوانٹی سنچری کو ریفلیکٹ کرتا ہے جنڈر ایکٹیویزم بھی اس نوول میں کلیرلی نظر آتا ہے ایسٹر ایک فیمنیسٹ ہے اور اس کا یہ بلیو ہے کہ وہ سوسائیٹی کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف جا کر بھی اپنے ڈریمز کو پرسوئے کر سکتی ہے کس کے ذریعے لیٹریچر کے ذریعے اس سوشل ایشوز کو اس نوول میں پرزنٹ بھی کیا گیا ہے کیونکہ ہر دور میں وومن کیوں سروائیو کرنے اور اپنے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے کنٹینویسلی میند اور سٹرگل کرنے پڑتی ہے اور اپنے ڈائیٹ کے لیے فائٹ کرنے پڑتی ہے وومن مارجنلائزیشن اور پیٹریارکی ہر دور کا حصہ رہی ہے وومن شروع سے سٹرگل کرتی آئی ہے تو اس میں بھی وہ اسٹر کی سٹرگل کو دکھاتے ہیں اور پھر کس طرح اس کو دپریشن ملتا ہے اس کے ساتھ کس طرح مینٹلی دس آرڈر اس کا مینٹل ڈسٹرگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ سائٹ کی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آخر میں جب وہ الیکٹک شاک اسے دی جاتے ہیں تو وہ الیکٹک شاک جو ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پروائیڈ کے جاتے اور جس کی وجہ سے اس کی طرح زیادہ فراب جاتی ہے اور پھر بعد میں وہ اوورڈوز کی وجہ سے اس نے سائٹ کر لیا تو یہ تھا اس نوول کا انالسس کے اس نوول کو کس طرح کیسے دکھایا گیا اس میں کس طرح جو ہے وہ رائٹر نے اس کے ذریعے جو ہے وہ نائنٹی فیفٹیز کے ورلڈ کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کیا اور اپنی سٹرگل کو دکھایا ہے کہ ایسے وومن انہوں نے کس طرح سٹرگل کی اور اس نوول کے اندر جو ہے وہ دکھایا گیا کہ انہوں نے کیوں کن ہم وجوات کی بنا پر جو ہے وہ سائٹ کی طرف گئیں اس کے بعد جو نیکسٹ اس کے اندر پارٹ ہم دسکس کرنے والے ہیں وہ تھیم کا ہے جو تھیم انیوز ہوئے ہیں اس نوول کے اندر تو سب سے پہلا اور مین تھیم ہے گروتھ رو پین اینڈ ری برٹھ تو بیل جار ایک ینگ وومن کی سٹوری ہے جو کہ اپنے ایڈالسنٹ میں ایڈالٹھوڈ کو انجوائے نہیں کر پاتی پھر گریجویلی اپنی گروتھ کے ساتھ ساتھ ایسٹر کا ریگریشن اس کی میڈنس میں کنورٹ ہو جاتی ہے نیو یوک شر میں اس کا پہلا میریج پروپوزل کا آنا کالج میں کامیابی حاصل کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نے اپسیٹ اور ڈیس آرینٹیٹ کر دیا وہ جیسے کہ نیا مقصد تلاش کرنے کا بجائے نیا مقصد اس کا تھا ہی نہیں کوئی وہ اس کو کامیابی مل گئی اور اس کا نیا مقصد تلاش کرنے کی بجائے وہ کی سرسائیٹ کرنے کی طرف اس کی توجہ چلی گئی اس طرح کی سٹرگل سروائیول اور اچیومنٹ کو اس نال میں ہیروائک وی میں دکھایا گیا ہے کہ جیسے کہ اس کی چھوٹی دنگی کو چھوڑ کر سرسائیٹ کرنے کی خواہش اور نوبل اس کو اپنے آپ کو نوبل تصور کرنا اور اپنی سرسائیٹ کو جو ہے وہ دکھانا کے اپنی سٹرگل دکھانا اور اپنی سینٹی کو سیو کرنے کے لیے اس نے جو سٹیپ سٹھائے اس نے اس سے اور بھی زیادہ ڈگنی فائیڈ کر دیا اسٹر کے کریکٹر کے ترو رائٹر نے شادی کروا کے یا فیملی بنا کے فکشنل ہیروائنز کی طرح مچورٹی اور ٹریڈیشنز کو پرجن نہیں کیا ہے بلکہ اس کے وومن ہٹ کے پرفیکٹ موڈل کو ریجیکٹ کر دیا ہے ہم دوسرے تھیم کی بات کریں اس کے اندر تو دیپٹینیس آف کنونشنل ایکسپیکٹیشن اسٹر نے جو ہے وہ سائیٹی کی ایکسپیکٹیشن اور اپنے ایکسپیرینس کے درمیان گیپ کو ابزرو کیا اور اس گیپ کی کنفیجن کی وجہ سے وہ مینٹل ایلنس کا اشکار ہوگی جو کہ میڈنس کا انٹینس لیول تھا یعنی سوسائیٹی میں اسٹر کی ایج کی دوسری عورتوں سے یہ ایکسپیکٹ کے جاتا ہے کہ وہ کیا ہیں وہ چیئر فل کانفیڈنٹ اور فلیکسیبل ہوں گی مگر اسٹر ان ایکسپیکٹیشن سے بلکل اپوزیٹ نظر آئی اس نے اس کے میل کے ساتھ جو ریلیشن اس طرح کی ہونے چاہیے تھے کہ وہ اپنی رنگین اور زندگی کو خوب بھی کرتی مگر اس کے ان میل ریلیشن میں اس نے صرف جو ہے وہ میس انڈرسٹیننگ دیسٹرسٹ اور برٹوالٹی ہی فیس کرنے کو ملی جس کے وجہ سے وہ میڈنس تک پہنچ گئی کیونکہ ان ریالٹی کی سینس جو ہے وہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمام حالات واقعہ تو اس کے لیے ان بیرے بل ہو چکے تھے اس کے بعد نیکس ٹیم جو ہے پیرل یعنی ریسک آف سائکیٹرک میڈیسن اب یہ اس میں ایمپورٹن ٹیم ہے کیونکہ بیل جار سے ہمیں میڈیکل پروفیشن کے مطلق جو ہے وہ کریٹیکل ریویو بھی پیش کیے گئے میڈیکل پروفیشن کے مطلق کیونکہ اس کو ایسٹر کو پروپرلی ٹریٹمنٹ نہیں ملی جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ جو تھی مینٹل ڈیس آرڈر تھا وہ زیادہ بڑھ چکا تھا تو خاص طور پر سائکیٹرک میڈیکن کے حوالے سے اس میں کریٹیکل ریویو پیش کی گئے اس کا اندارہ سب سے پہلے ایسٹر کی برڈے کی ایسٹر کی ایک بڑی تھی اس کے میڈیکل سکول کے وزر سے کہہ جا سکتا ہے وہاں اسے ڈاکٹر کی ایروگنس کے ساتھ لیبر روم میں مجود درد میں مطلق خواتین کے لیے لیک آف سیمپتھی دیکھنے کو ملی جو کہ ایک نہائیت ہی ریوڈ بیویر ہوتا ہے جب ایسٹر اپنے پہلے سائکیٹرس ڈاکٹر گارڈن سے ملی تو اسے وہ سیلف سیٹسفائیڈ اور انسپتیٹک لگے اس نے اسے سنے بغیر ہی اس کے لیے دردناک شاک تھراپی تجویز کر دی جو کہ ایسٹر کے لیے بلکل بھی ہیلپفل ثابت نہ ہو سکی نوول میں مکمل طور پر سائکیٹرک کیئر کو لے کر نیگٹیو پکچر پریزنٹ نہیں کی گئی ہاوروور اسے ایک انلائٹنٹ اور لگزیس ادارہ ملا اسے ڈاکٹر نوولون جیسی فیمیل سائکیٹریسٹ ملی جس کی ٹریٹمنٹ سے وہ ہیل ہونے شروع ہو گئی اس نوول میں نائنٹی فیفٹیز میں کی جانے والے تین سائکیٹرک میتھرڈ بتائے گئے ہیں ٹاک تھراپی، انسولین انجیکشن اور الیکٹرک شاک تھراپی ایسٹر نے پروپکٹیٹر میں ایسٹر کو یہ تمام تھراپی میا کی ایون کے ایک ٹریٹمنٹ ٹرائل کے بعد اس نے نائنٹ اور دوسری سوسائیڈل ٹول کے بارے میں سوچنا چھوڑتا اس نے ایسٹر نے کیونکہ اس سوسائیڈ کے لیے یہ ڈیفرنٹ ٹولز جو ہم اپنے معنی میں رکھتی تھی ان کے بارے میں سوچتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اس سے جو ہے وہ سوسائیڈ کرنے کے بارے میں سوچتی تھی تو اس شاک تروپی میں اسے لیف تو ملا مگر ایسٹر کی شارپ انٹیلیجنس آہستہ آہستہ بلنٹ ہونا شروع ہوگی جو کہ اس وقت کی ٹریٹمنٹ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا تھا اور اس میں اسے وقتی طور پر تو ہیل ملا لیکن جب وہ جو ہے وہ دسچارج ہو کہ گھر چلی گئی اس کے بعد پھر اس کی ٹپیر پھر خراب ہوئی اور اس نے ڈیتھ یعنی اس کی موت ہوگی سائیڈ ہوگی نا سائیڈ کیا اس نے اوڈوز لی اور اس کی ڈیتھ ہوگی تو یہ آج کے ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے بیل جار کے سینگل پار کو ڈیسکس کیا اس میں ہم نے اس کے انالسٹ اور ٹیمز کو ڈیسکس کیا اور سب سے ان پر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس چینل کو سبسکرائب کا نامت بولیے گا شکریہ اللہ حافظ اور کومنٹ کر کے لئے بھی بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کو کیسے لگیا اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ بھی لازمی بتائیے گا تاکہ ہم آنے والی نیکس ویڈیو میں ان چینل کو امپروو کر سکیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ